روایتی شاعری میں قصیدہ مرسیہ اور مصنوی طویل نظم کے زیل میں آتے ہیں یہ طوالت اشعار کی تعداد پر منحصر ہے قصیدے اور مرسیہ میں یہ تعداد محدود ہو سکتی ہے مصنوی کے اشعار واقعے کی طوالت کے پیش نظر قصیدے یا مرسیہ سے زیادہ طویل ہو سکتے ہیں طویل نظم کئی صفحات پر محیط ہوتی ہے خیال کی وحدت اسے مختصر نظموں کا مجموعہ ہونے سے بچا لیتی ہے علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ اور ابلیس کی مجلس شورہ وغیرہ طویل نظمیں مسدس کی حیات میں لکھی ہیں ان نظموں کی فنی اور فکری اہمیت نے بعد کے نظریہ پسند شاعروں کو متاثر کیا جوش بھی طویل نظم کے شاعر ہیں سردار جعفری اور ساہر لدھیانوی نے بھی طویل نظمیں کہیں ہیں اپنے اہد کے دکھ اور اپنے خوابوں کی دنیا کو سردار نے نئی دنیا کو سلام اور ساہر نے پرچھائیاں جیسی نظموں کا روپ دیا ان نظموں میں اظہار کی ضرورت کے پیش نظر بحر اور وزن کی تبدیلی کو روا رکھا گیا ہے کلکتہ ایک رباب بھی اس قسم کی ایک طویل نظم ہے نونمین راشد، اخترال ایمان، وزیر آغا اور جعفر طاہر کی طویل نظموں میں موجودہ اہد کا کرب سمٹ آیا ہے رفیق خاور اور عبدالعزیز خالد بھی طویل نظم کے شاعر ہیں امیق ہنفی کی سندباد، شہزاد اور سلسلت الجرس طویل نظم کی امدہ مثالیں ہیں قاضی سلیم کی نظم کچھو کے زمیر کے میں مختلف بحروں کا استعمال کیا گیا ہے مسنوی کی روایتی حیث میں بھی قاضی سلیم نے باغبان و گلفروش اور زہرخند جیسی طویل نظمیں کہیں ہیں